سٹوڈنٹ اسلامی کارگنیزیشن آف انڈیا ناندیر خدیم شہر یعنی دیگلورناکا اور ہیدرباغ یونیٹ کی جانب سے بتاریخ انیس تا اکیس ماہی دوہزار تیویز کو خلداباد، زلہ اور انگباد میں ووکیشنل اسلامی کورس وی آئی سی دوہزار تیویز کا کامیاب انخاط عمل میں آیا یہ سہی روزہ پروگرام آٹھوی جماعت سے باروی جماعت کے طلبہ کے لیے ترتیب دیا گیا تھا قیم کا مقصد شرکہ میں خران و سنت کی روشنی میں اسلامی اقدار کو فروغ دینا تھا پروگرام کے پہلے جو ان تخاریر تعروف سخافتی پروگرامز درس خران اور مختلف مقابلوں پر مشتمل رہے جس میں طلبہ نے مختلف سیشن میں شرکت کی جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اسلامی جانبازوں کے واقعات، اخامت الصلاة، مقصد زندگی، غزے بسر، موبائل قلت وغیرہ دوسرے دن کریئر ڈیولپمنٹ پر انٹریکشن بھی منخد ہوا نوجوانوں کے مسائل اور ان کے حل پر پینل ڈسکشن کا بھی اینخات کیا گیا تاکہ طلبہ کو ان کے شکوک و شبہات اور ان کی زندگی کے مسائل کو دور کیا جا سکے تیسرے دن تمام طلبہ کو کرکٹ، فوٹبال، تیراکی وغیرہ جیسے کھیلوں کی سرگرمیوں سے لطف اندوز ہونے کا موقع دیا گیا پروگرام کے اختتام پر طلبہ کی حوصلہ افضائی کے لیے انعامات سے بھی نوازا گیا کیمپ میں کل ستر طلبہ نے شرکت کی اللہ ہماری کعویشوں کو خبول فرمائے اور ہمارے مطلوبہ مخاصد کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس طرح کے دعاوں سے پروگرام کا اختتام عمل میں آیا عوض باللہ و شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ سائیو اسٹورنڈ اسلامی اورگنیزیشن اپنے خیام کے پہلے ہی دن سے الہی ادایت کے مطابق سماج کے تشکیل انہوں کے لیے طلبہ و نوجوانوں کو تیار کرنے کے لیے کوشش کرتے رہتی ہے اسی کے زمین میں ایک پروگرام یہ ہے کہ وی آئی سی ویکیشنل اسلامی کیمپ جس کے اندر ہم لوگ نائن سے لے کے ٹویل تک کے بچوں کو ایک ان کے شہر سے کسی دور مخام پر لے کے جاتے ہیں تین دن کے لیے اور وہاں پر ان کے اخلاقیات کے اوپر کام کرتے ہیں ان کے ایجوگیشن کے اوپر کام کرتے ہیں ان کے پرسنالیٹی کو ڈیولپ کرنے کے لیے کام کرتے ہیں اور جو ہے ان کا کریئر گائیڈنس کرتے ہیں اس طریقے سے ہم لوگ ان کو تیار کرتے ہیں کہ وہ لوگ جو ہے سماج کے اندر ایک بہترین نمونہ بن کے نکلے اس طریقے سے ناندر شہر کے اندر ہر سال اسی یہ پروگرام ہوتے ہیں وی آئی سی ویکیشن اسلامیک کیم کے نام سے اس سال جو ہے ناندر کے اندر تین جگہ تین مخامات پر الگ الگ پروگرام ہوئے ہیں اولڈ سیڈی سے تقریبا ہم نے 67 بچوں کو پارٹسیبیٹ کیا کر آیا ہے جس کو ہم نے اورنگباد میں علرفان اسکول کے اندر لے کے گئے تھے وہاں پر بچوں کی تین دن تربیت ہوئی ان کا کریئر گائیڈنس ہوا پرسنالیٹی ڈیولپمنٹ ہوا اور تیسرے دن جو ہے ان کے اندر فیزیکل سٹنڈ کو ڈیولپ کرنے کے لیے جس طریقے سے فیزیکل میں سپورٹس ہو گیا الگ الگ سپورٹس ہو گیا کلچرل ایکٹیوٹیز ہو گئے اور اس کے علاوہ جو ہے ان کے اندر تہرہ کی کے ہنر وغیرہ سکھانے کی کوشش کی گئی عوض باللہ من الشتوانجی بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ آپ تمام جانتے ہیں ٹویلڈ کا ریزلٹ آ چکا ہے ٹینڈ کا بھی آنا باقی ہے اس میں طلبہ اپنے من پسند فیلڈ یا فیزیکل طلبہ کو معلوم نہیں ہے فیلڈ الگ الگ جو فیلڈ وغیرہ ہے وہ انشاءاللہ ان سے ان کو راقب کرانے کے کوشش کی جائیں گی آپ تمام سے درخواست ہے کہ آپ اپنے بچوں کو اور آپ کا خیمتی وقت نکال کے اس میں شرکت کریں